مجھے ٹیم سے اچانک باہر کیوں کیا گیا؟ یہ الفاظ ہیں بلال آصف کے جنہیں پاکستان ٹیم سے ایک لمبے عرصے سے باہر رکھا گیا ہے بلال آصف نے شکایت کی کہ وہ گزشتہ سیزن میں سیکنڈ ہائیسٹ وکیٹ ایکر تھے لیکن اس کے باوجود ان کو دوبارہ کھلایا ہی نہیں گیا نہ انہیں پی ایسل میں کوئی لیتا ہے نہ انہیں پاکستان ٹیم میں واپس آنے دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ان کا سلسلہ ہے پتہ نہیں یہ کب بند ہوگا ساتھ ہی انہوں نے نئی جو سیلیکشن کمیٹی آئی ہے ان سے امید ظاہر کی ہے کہ شاید اس بار وہ ان کے ٹیم میں سرک کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو سیزنز ہیں انہوں نے بہترین پرفارمس دکھائیے سیکنڈ ہائیسٹ وکیٹ ایکر رہے ہیں وہ اپنی محنت بھی پوری کر رہے ہیں پرفارم بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سائیڈ لائن کر دینا سمجھ نہیں آرہا وہ آتے ہیں ٹیم میں ان کے بعد ان کو اچانک سے غائب کر دیا جاتا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہیں جیسے عمر اکملہ باقی پیرس کی بھی انہوں نے ایکزیمپل دیئے کہ ان کو اب بجائے پاکستان ٹیم میں لینے کی ان کو سیکنڈ الیون میں بھیج دیا جاتا ہے ان کو پھر بھی گلہ نہیں ہے وہ وہاں پہ سیکنڈ الیون میں بھی جا کر پرفارم کرتے ہیں لیکن جہاں پہ پرفارمس دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں ٹیم میں نہیں دیتے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں آپ ٹیم میں آتے ہیں اور اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے کیا اوجوہات ہیں کیا پرفارمس نہیں ہے یہاں اپنی پوری محنت کر رہے ہیں آپ جی دیکھیں جی ایسے پروفیشنل دارتی بات ہے کہ میں سیزن بھی کھیلا ہوں جتنا موقع ملے ہیں میرا کھلا ہے سیکنڈ ڈائمن میں بھی انہوں نے کھلا ہے اس میں بھی میرا چالیس آڈ کی تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ کبھی کھلا رہے ہیں میں پرفارمس کر رہا ہوں اور جہاں پہ موقع میں بن رہا ہے وہاں پہ اپنا پورا ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پوری ہنڈرڈ برسن پرفارمس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب تو زیارتی بات آپ کو بتا کہ ڈپینڈ کرتا ہے سیلیکشن کمیٹی پہ ان کے مینج بینٹ پہ کہ کہاں پہ اویلیبیلٹی ہے یا کیا ہے تو اپنی کوشش پوری ہے ڈمیسٹک بھی کھیل رہا ہوں اس میں پرفارمس اللہ کا شکر اچھی اور گاہ بگاہے آپ کو بتا کہ جو جتنی بھی ہو رہی ہے پرفارمس آپ کے سامنے ساری سینئر کلاڑیوں کا یہ بڑا شکوہ رہا ہے خاص طور پہ آپ عمر اکمل اور دیگر جو پلیئرز ان کو سیکنڈ ڈیون میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پرسٹ ڈیون سے وہ قومی ٹیم کا حصہ بنے کیونکہ پرسٹ ڈیون میں ظاہری بات ہے اکریم ہوتی ہے تو اس سوالے سے آپ کا کیا پین ہے آجی دیکھیں سوائپ کرنا چاہیے لیکن ایک دم سے آپ کر لیں کہ سائیڈ پہ کر دینا بھی بڑی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے جیسے اب دو تین سیزن بھی اٹھا کے دیکھ لیں پہلے دونوں سیزن کی میری پرفارمس دیکھ لیں عمر اکمل کی دیکھ لیں کسی اور کی بھی دیکھ لیں جو سینئرز بلیئرز ہیں آپ لائیں یا سائیڈ پہ بھی کرنا تھوڑا ایک ٹائم دیں اگر میچز میں پرفارمس نہیں ہوتی تو پھر بائی کریں دیکن ایسا تو نہیں ہے کہ میں سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ ہائی ایس میں نے وکر ٹیکنگ پورے پاکستان میں کیا لیکن اس کے باوجود نیکس پورا سیزن بٹھا دیا تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو بھی منیج کرنا چاہیے میرا خیال ہے تو جتنا ان سے بھی ہوت پا رہا ہے میرا خیال ہے اچھا کر رہے ہیں اپنے حساب سے ہر بندہ اچھے کرنی کی کوشش کرتا ہے ہم بھی لگے ہوں ہیں دیکھیں امید ہے کہ چینج ہوئی ہے چیزیں نئی سیلیکشن کمیٹی آئی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ بہتر چیزیں سوچیں گی پلیئرز کے بارے میں بھی اور نیکسٹرانے والے دپارٹمنٹ جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بلال بھئی کہا جا رہا تھا کہ آپ بھی یو ایس سے جا رہے ہیں کھلنے یا ماں پر شفٹ ہونے کا تو ان باتوں میں کتنی صداقت ہے نہیں جی میں بسکلی بتاؤں تو جب تک میں پاکستان میں ہوں جب تک میں کھیل رہا ہوں میں تو انگلینڈ لیگ کھیلنے بھی نہیں جاتا اسی وجہ سے کیونکہ آپ کو بتایا ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے مائی جون میں بھی کچھ ٹیسٹ آ جاتے ہیں ایک دو یا کچھ ہوتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ رہے کہ اپنی جو انہیں گیم کو امپروف کیا جائے اور میرا کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ میں لیگ سکارے ادھر پی ادھر کھیلنے جاؤں کیونکہ بھی فوکس یہ ہے کہ جب تک کھیل رہا ہوں پاکستان میں رہے کہ اپنے آپ کو امپروف کیا جائے اور اپنی ایویلی بریلٹی کو شوک کیا جائے جتنے بھی شکریہ شکریہ شکریہ